اگر کوئی ہمارے مربی صاحب یا قادیانی بھائی دوست کوئی شور شرابہ ان کا دل کر رہا ہے کیونکہ مناظر نبی کے مناظر بچے ٹھیک ہے جی کہ جو بھی احمدی اور قادیانی ہم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے جماعت احمدیہ کے اپنے لوکل امیر کا افیشل لیٹر پیڈ کے اوپر لکھوا کر لائے گا کہ وہ زیتون افم پر جماعت احمدیہ کا مقدمہ لیٹر کے ذریعے لڑنے جا رہا ہے کیا وہ جماعت کی نمائندگی کر سکتا ہے اگر اس کو جماعت کے امیر لیٹر نہیں دیتے تو اپنے موں تے چندہ چندہ مار کے تسلیح دے لو کہ جب آپ کی جماعت آپ کو موں نہیں لگا رہی تو زیتون افم کے پاس کوئی ویلا ٹائم نہیں کہ آپ کو موں لگائے بہت شکریہ احمدیوں کا ذہنی طور پر یہ عالم ہے کہ وہ احسان سمجھتے ہیں جماعت کا کہ اس نے ان کو قبول کیا ہوا ہے اور جماعت میں رکھتے ہیں کہ زیتون افم اوفیشلی تو جو ایویرنس کا ہی زیاری باتیں کام کر رہے ہیں اس پر کانٹیمپریری اور کرنٹیشوز کے اوپر شیخ صاحب لے کے چلتے ہیں اگر کوئی ہمارے مربی صاحب یا قادیانی بھائی دوست کوئی شور شرابہ ان کا دل کر رہا ہے کیونکہ مناظر نبی کے مناظر بچے تو ان کا بہت شور ہوگا اور لڈی غلق پاڑا اور جنگا لالہور کرنے کا دل کر رہا ہے تو اس سوالے سے زیتون افم کی ڈیبیٹ کے لیے دروازے کھلے ہیں حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہو ختم نبوت کا مسئلہ اجرائے نبوت کا مسئلہ ہو امام مہدی کے حوالے سے ایشوز ہوں یا الگرز قادیانیت کے حوالے سے کسی طرح کا بھی موضوع ہو اس پر بات ہو سکتی ہے ہماری صرف ایک شرط ہے صرف ایک شرط زیتون افم کی وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی احمدی اور قادیانی ہم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے جماعت احمدیہ کے اپنے لوکل امیر کا افیشل لیٹر پیڈ کے اوپر لکھوا کر لائے گا کہ وہ زیتون افم پر جماعت احمدیہ کا مقدمہ لیٹر کے ذریعے لڈنے جا رہا ہے کیا وہ جماعت کی نمائندگی کر سکتا ہے اگر وہ یہ لیٹر لے کے آئے گا ہم اس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے اگر اس کو جماعت کے امیر لیٹر نہیں دیتے تو اپنے موں تے چندہ چندہ مار کے تسلیح دے لو کہ جب آپ کی جماعت آپ کو موں نہیں لگا رہی تو زیتون افم کے پاس کوئی ویلا ٹائم نہیں کہ آپ کو موں لگائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امیر صاحب بہت شکریہ چلے گی پھر تو آپ نے یائیہ صاحب کی امیدوں پر پانی پھیر دی ہے اب کیا کریں جماعت نے تو پہلے ہی ان کو بڑا رسہ کہہ دیئے تھا کہ وہ جو وقار زکا سے چھتر کھا کے آئے ہو نا تین مہینہ بیچارے نے قید کٹی ہے اس کے بعد تب جا کے کہیں اکاؤنٹ کھولیں اب آپ نے نئی فرمایش کر دی بھائی 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 بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے گنڈے گماشتے ٹھیک ہے چندہ لینے کے لیے تو گھروں کے باہر اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں جیسے مردم شماری کرنے آئے ہیں ہر گھر میں ہر گھر کی بیل بجاتے ہیں اور ہر پلنگ کے نیچے بچے کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی جیب سے بھی کچھ چندہ نکل آئے میرا سوال یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ ان کے گھروں میں گھس کر چادر چار دیواری پامال کر کے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان سے چندے کھینچ کر ان کی جیبوں سے لے جاتی ہے لکموں کو تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ جماعت ان کو بحیثیت ایک نمائندہ کے ڈیبیٹ کے لیے کہیں بیچ سکے یعنی جس میں جماعت احمدیہ کے ایک فرد کی اتنی اوقات بھی نہ ہو کہ وہ اپنے جماعت احمدیہ کی افیشل ترجمانی کر سکے ایک عام بندہ کمال ہے یار یہ حیثیت ہے پھر ایک عام احمدیہ کی عامر کیا بولے پن کی بات کرتے ہو احمدیوں کا ذہنی طور پہ یہ عالم ہے کہ وہ احسان سمجھتے ہیں جماعت کا کہ اس نے ان کو قبول کیا ہوا ہے اور جماعت میں رکھتے ہیں ہوئے 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 ہاتھ گئے اس کے لیے وہ جب اپنا اہد دور آتے ہیں تو کہتے ہیں جانو مال عزت و عبرو سبحان اللہ بلکہ مال مال تو اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہے کہ انہوں نے محاورہ چینج کر لیا مالو جان کہتے ہیں پہلے مال میرا مقصد جب یہ حالت ہو آپ اندازہ کریں کہ جماعت میں احمدی کو سزا اگر انہوں نے دینی ہے تو وہ سزا یہ دیتے ہیں کہ اسے چندہ لینا بند کر دیں تو وہ روتا ہے جیسے جیسے کسی کے جسم میں گندہ خون آ جاتا ہے تو وہ جونک لگواتا ہے کہ اپنا خون اس سے چھسوائے یہ اس طرح سے مطلب یہ لوگ پیسے دیتے ہیں تو ان سے پیسے نہ جماعت کہا ہے جی نہیں ہم نے نہیں لینے تمہارے سزا کے دور پر تو روتے ہیں خلیبہ جی لے لو یعنی یہ یہ بلکل آپ نے جنمن بات کہی ہے اور یہ اب کی بات نہیں شیخ صاحب جس کو کر رہے ہیں یہ ایک تاریخی جو ہے نا ایک واقعہ ہے سیرت المہدی کی روایت ہے پہلی جلد کی روایت ہے آٹھ سو اٹھاون جس میں ہم جو ڈاکٹر سر علامہ اکبال صاحب کا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں تو سیرت المہدی کی جو روایت نمبر ہے آٹھ سو اٹھاون ایٹ فائیو ایٹ کوئی احمدی بھی چیک کر سکتا ہے میں نے دو نمبر دے دیا تو اس میں جو بشیر احمد احمی صاحب ہیں وہ جناب لکھتے ہیں کہ جب علامہ اکبال صاحب کی فیملی نے اور علامہ اکبال صاحب نے خود بیعت توڑ دی اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے عزائم کیا ہیں یہ تو برطانوی حکومت کے آگے سربسجود ہیں ٹھیک ہے نا عملی طور پر تو انہوں نے جب ہاتھ چھڑا کر بھاگے تو کو لیکچر سیال کورٹ کے بعد کا واقعہ شاید انہوں نے وہاں کورٹ کیا اگر میں غلط نہ ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مردہ غلامت قادیانی صاحب جو ان کے ہیں انہوں نے لام اکبال صاحب کے خاندان سے چندہ قبول کرنا بند کر دیا یعنی ان کے جو والد تھے وہ چندہ اگر بھیجتے تو مردہ غلامت قادیانی صاحب کہتے تھے آپ چندہ نہ دیں آپ کے بیٹے نے ہماری بیعت توڑ دیا تو آپ چندہ چندہ کوئی نہ دیں مگر افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ یہ تو ڈر تھا اس سائیڈ کا ابھی شیخ صاحب جو بات کرتے ہیں یا جو ہمیں کئی اور احمدیوں سے پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت احمدیاں چھوڑ چکے ہیں انہوں نے اپنے بقای جات پورے کرو اپنے چندے دےو انہوں نے کالاں کر دے نے یار میں نے آپ کو کئی دفعہ واقعہ بتایا ہوا ہے ہمارے ایک ساتھی تھے انہوں نے کہا یار غریبوں کے لیے کھالیں کھولیں کٹھی کرنی ہیں اچھا وہ نمبر پورا کرنے کے لیے قبرستان چلے مردیاں دے نالہ دے سن کہ جی ہم نے اتنوں سے وعدے لے لیے وہ مرے دیڑے بندے مر گے انہوں دے نال کی جانے دے خدا دا نام انہوں یار میری بات سنیں یہ ہے وہ ٹکنیک کہ جو کھاتا وہ اسی طرح ہی پھر یہ بہتے بھی کرتے ہیں کیوں اس کی بہتے ہیں اگلے کے سامنے اپنے لوکل امیر کے سامنے نمبر ٹانگنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے چھوٹی بہتے ہیں چھوٹے چندے چھوٹی یہ چیزیں کرتے ہیں افسوس کے ساتھ ایم دی دوستو میری بات سنو چلو ہماری بات تو آپ نے سنی کوئی نہیں یہ شیخ صاحب تھے انہوں نے ایک عرصہ آپ لوگوں کے پاس گزارا ہے جی اچھا پھر یہ جو بھی ہماری سسٹر آئی تھی ایمی اس کی بات اس کا درد میں خموشی سے مائک میوٹ کر کے ان کی بات اس لیے سن رہا تھا میں نے کہا یار یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسے ہوئے ہیں کیا وہ فرہنگی آسفیہ کے مقدمے کے اندر انہوں لکھا ہے جو سب سے بڑی لغت مانی جاتی ہے اردو کی فرہنگی آسفیہ جس پر بیٹی ہے پنجابی دی مسائل راہ پہ آ جانے وہاں پہ آ جانے walk in my shoes یہی بات وہ کہہ رہی وہ یہ کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی امیر صاحب تو انہوں کی پتہ ہے فاروق بھئی آپ کو اور حقیقت ہے سولانے سچ بات ہے ہمیں کیا پتہ جن پر بیٹی ہے ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے ہم تو آپ سے جو سنتے ہیں اس کو آگے بیان کرتے ہیں جس طرح یہ سسٹر آگئی نہ تو پھر یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ تھی حقیقت دوستو میری جانب سے یورپ میں مطلب کافی ملکوں میں میں گیا ہوں بہت سے احمدیوں سے جو صرف مطلب اعلان کرنے یا کھل کے سامنے آنے جو کہ میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے تو لا تعلقی اختیار کر لیا آپ نے کافی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں اتنے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور وہ لوگ جنہوں نے یہ چندہ روک لیا مطلب مورالی اس وقت یہ جماعت احمدیہ جو ہے نا یقین کریں کہ اتنی گمزور ہو چکی اتنی لوگ کہ ان کو اپنی سمجھ نہیں آرہی یہ صرف اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آپ نے کرتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے ادروائز ان کا ریونیو اتنا کم ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے باقی جو کچھ لوگ ہیں وہ بالکل اس چیز کو محسوس کر چکے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو ان کا تو پوچھا ہی نہیں بچے تو خود بخود باہت جا رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ جماعت مجھ سے کتنی تنگ آئی ہوئی ہے میرے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کی دیٹیل کچھ تھوڑا سا مجھے چیزیں حاصل کرنی ہے لیگلی وہ میں حاصل کر رہوں تاکہ میں آپ کو پیپرز دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں مطلب کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں باہر ہی کیوں گیا مجھے نہیں جانا چاہتا یہ وہ یہاں تک انہوں نے بقیادہ آجنسیز کو انوالو کر رہی ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ پاس آئیں موسیقی موسیقی